کئی لوگ ہری سبجی یعنی جسے ساگ بھی کہا جاتا تب ہی کھاتے ہیں جب وہ کسی بیماری سے پریسان ہوتے ہیں یا پھر انہیں کوئی اس طرح کی صلاحہ دیتا ہے کہ آپ کو یہ سبجیاں کھانی چاہیے اس کے بہت فائدے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ساگ کا سیون اگر ہم روجانہ کریں تو اس سے ہماری صحت کو کتنے فائدے ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو ہری سبجیاں یعنی کہ ساگ کھانے کی صلاحہ کیوں دی جاتی ہے کیونکہ ساگ ہمارے صحت کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے کئی لوگ ہری ساگ سبجیاں تب ہی کھاتے ہیں جب وہ کسی بیماری سے گجر رہے ہوتے ہیں وہیں اس کے علاوہ وجن کم کرنے کے لئے یہ ایک بہت اچھا آپسن مانا جاتا ہے ساگ کا سیون روجانہ کرنا آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے ایسے میں میں آج آپ کو الگ الگ تر ہو کے ساگ کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں یہ سبھی جانکاریاں دوں گے ان سبھی جانکاریاں کے لئے ویڈیو ملاسک تک بنے رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ساگ کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں پہلے بات ساگ کھانے کے کیا فائدے ہیں ساگ کھانے میں بہت سوادیسٹ ہو ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ہی سردیوں میں اس کا سیون کرنے سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے ساگ کالوری، پیٹ، کاربوہائیڈیٹ، آئیرین اور کیلسیم جیسے تک تو بھرپور ماترہ میں پائے جا دیں پرسوں کا ساگ روز سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ایمنیوٹی بھی بوسٹ ہوتی ہے سیکنڈ نمبر ہے چنے کا ساگ چنے کا ساگ کھانے سے پوسٹکتہ اور سوادیسٹتہ تو آتی ہے ساتھ ہی چنے کے ساگ میں کاربوہائیڈیٹ، پروٹین، فائیبر، کیلسیم جیسے ویٹامین پائے جاتے ہیں یہ ڈائیبٹیز، پیلیا اور کینسر جیسے روگوں میں بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس کے لئے آپ روز سیون کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کی ایمنیوٹی بھی بڑھاتے ہیں اور آپ کی سکن کو ہیلڈی بھی رکھتے ہیں بثوے کا ساگ بثوہ کئی احسدی گھڑوں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں بہت سے بیٹامین، کیلسیم، فاسپورس اور پوٹیسیم پائے جاتے ہیں بثوے کا ساگ روزانہ سیون کرنے سے آپ کو گردے کی پتھری کا خطرہ بھی بہت کم ہوتا ہے ساتھ اس کے علاوہ کی سبجی کا رائتہ بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت پوسٹک ہوتا ہے یا آپ اس کی کچوریاں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس بھی سیم اور جانکارے چاہتے ہیں کہ بثوے کا رائتہ یا کچوریاں کیسی بنائی جاتی ہیں تو اس بھی سیم مجھے کمنٹ کریں میں اس پر ایک پورا ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گے کیسے بنائی جاتا ہے بثوے کا رائتہ اور بثوے کی کچوریاں میتھی کا ساگ سردی کا موسم آتے ہیں سبجی باجار میں جو بکتی ہے سب سے زیادہ ماترہ میں وہ ہے میتھی یہی ہمیں مارکٹ میں سب سے زیادہ دکھنے لگتے ہیں میتھی میں پروٹین، فائبر، بیٹامین، سی، آئرین جیسے پوسک تک تو پائے جاتے ہیں اس کا سیون کرنے سے ہائی بی پی ڈائیپیڈیس اور کینسر ایسی انیک بیماریوں سے ہمیں چھٹکارہ ملتا ہے تو ان میں سے ہر ایک سبجی کو آپ ڈیلی بھی نہ کھائیں تو ہفتے میں ایک بار ایک ہری سبجی یعنی کہ ہری ساگ کا سیون جرور کریں یا آپ کے ہیلتھ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہیں تو آپ ان سبھی ہری ساگ کا یوج اپنے ڈیلی کھانے میں کریں اگر آپ ان دیلی ان ہری ساگ کو نہیں کھانا چاہتے تو ہفتے میں ایک بار ایک ہری ساگ کی سبجی جرور بنا کر کھائیں کیونکہ اس سے آپ کو انہی کو فائدے تو ملیں گے ساتھ ہی آپ کی ایمیونٹی بھی بوسٹ ہوگی اور آپ سوست جیون بھی جی سکیں گے یہ ہری ساگ کے سمبند میں کچھ جانکاریاں اگر آپ کو ویڈیو اور ڈیٹیل میں جاننا ہے تو اس کے لئے آپ میرے بلوگ سنگیتاسمنٹ.com پر ویجٹ کریں وہاں پہ میں نے ہری ساگ سے سمبند انہی پوشٹیں بھی لکھی ہیں اور اس کی بھی ڈیٹیل میں جانکاری دی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے انہی لوگوں کے ساتھ ساجہ کریں جس سے وہ بھی اس ویڈیو کے فائدے اٹھا سکیں ایسی جانکاریوں کے لئے میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ کریں ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل بٹن پریش ضرور کریں جس سے آپ کو ہر لیٹسٹ جانکاری سب سے پہلے مل سکیں دھنیباد